بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ ایر کی بیالوجی میں ہم نے چپٹر نمبر نائن شروع کیا ہے ڈائیورسٹی ایمانگ انیمالز تو ڈائیورسٹی ایمانگ انیمالز میں ہم انیمالز کی جنرل کریکٹریسٹیکس پھر انیمالز کی ایوالوشن اور انیمالز کی انٹروڈکشن اور انیمالز کی کلاسفکیشن کو تھوڑا بہت اپنی پریویس لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں تو اس لیکچر میں ہم نے یہ کہا تھا کہ کلاسفکیشن آف انیمالز جو تین طریقوں سے ہوئی ہے ان میں دو قسم کی کلاسفکیشن کو ہم آج کے لیکچر میں ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو پہلی کلاسفکیشن وہاں پر تھی آن دا بیسز آف ورٹیبرل کالم تو کلاسفکیشن تھوڑی سی لنٹھی ہے تو اس کو ان دونوں کلاسفکیشن کے بعد ڈسکس کریں گے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کلاسفکیشن آف انیمالز آن دا بیسز آف سی لولر کمپوزیشن کہ سی لولر کمپوزیشن کی بنیاد پر انیمالز کی کلاسفکیشن کتنے گروپس میں کی گئی ہے تو سی لولر کمپوزیشن کے بنیاد پر انیمالز کے تین گروپس بنائے ہیں ایک کو نام دیتے ہیں پروٹوزوہ دوسرا ہے پیرازوہ اور تیسرا ہے میٹازوہ تو یہ تین قسم کے گروپس بنائے گئے ہیں on the basis of cellular composition اب یہ جو ورڈز ہیں protozoa ہے پیراzoa ہے یا میٹاzoa ہے یہ تینوں modern latent language کے ہیں اور ان کا مطلب کیا بنتا ہے کہ اس میں proto اور zoan یہ دونوں گریک لیٹرز ہیں proto کہتے ہیں first کو اور zoan کہتے ہیں animals کو تو ان دونوں کو ملانے سے protozoa کا مطلب بنتا ہے first animals یہ گریک لیٹرز ہیں اور ان سے جو modern latent name ہے وہ protozoa ہے اب protozoa first animals ہیں تو یہ کون سے ہوتے ہیں single celled body ایسے animals جن کی باڈی ایک ہی سیل سے بنی ہوئی ہو وہ سارے کے سارے شامل ہیں protozoa میں اب جو single celled body ہوتی ہے دیکھیں ایک جاندار کو زندہ رہنے کے لیے مختلف قسم کے کام کرنے پڑتے ہیں اور ان کاموں کے لیے سسٹم بنے ہوتے ہیں سسٹم بنتے ہیں آرگن سے آرگن بنتے ہیں ٹیشو سے اور ٹیشوز بنتی ہیں سیل سے چونکہ یہاں پر سیل ایک ہوتا ہے تو اس ایک سیل کے اندر زندگی کے لیے جتنے بھی vital functions ہوتے ہیں جو important کام ہوتے ہیں survive کرنے کے لیے وہ سارے کے سارے کام ان single celled organism کے ایک ہی سیل کے اندر ہوتے ہیں دون organism کو نام دیتے ہیں protozoa کا اور ان organism کے بارے میں دیکھیں ریسنٹل ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے لیے الگ kingdom بنایا ہے وہ kingdom protista ہے یا اس کو دوسرا نام دیتے ہیں kingdom protista اور اس سے پہلے previous lecture میں ایک بات اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں ہم نے animals کی general characteristics کے اندر یہ لکھا تھا کہ animals multi cellular ہوتے ہیں اور یہاں پر یہ protozoa کون سے ہیں یہ single celled ہیں تو پھر یہ animals میں کیسے آتے ہیں تو جب single celled ہیں اسی لیے ان کو الگ kingdom دیا گیا ہے اور وہ ہے kingdom protista یا kingdom protista اب اس کے اندر example کون سے آتی ہے امیبہ ہے پیرامیشم ہے پلاسموڈیم ہے یا ٹریپنوسومیا ہے یہ سارے کے سارے آتے ہیں single celled organism اور single celled organism ہونے کے وئے سے یہ protozoa میں آتے ہیں اس کے بعد cellular composition کی بیس پر دوسرا گروپے اس کو نام دیتے ہیں پیرازوہ کا تو پیرازوہ بھی دو وڑ سے بنا ہے پیرازوہ کا مطلب ہے next to next to مطلب protozoa سے next level جو آتا ہے organism کا اس کو نام دیتے ہیں پیرازوہ کا اب پیرازوہ کے اندر کون سے organism ہوتے ہیں simple multi celluler دیکھیں یہاں پر دو باتیں ہیں کہ simple بھی کہا ہے اور multi celluler بھی کہا ہے multi celluler کا مطلب ہے ایسے organism جن کی body ایک سے زیادہ cell سے بنی ہوتی ہے جب body ایک سے زیادہ cell سے بنی ہوتی ہے تو پھر simple کیسے ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ cells آپس میں ملتے ہیں مل کر tissue بناتے ہیں tissue سے پھر organs بنتے ہیں organs system بنتے ہیں تو یہاں پر cell تو زیادہ ہوتے ہیں لیکن just collection of cell ہوتی ہے صرف cell کا ایک مجمع ہوتا ہے یہاں پر cells کی collection سے نہ tissues بنتے ہیں نہ organs بنتے ہیں نہ organ system بنتے ہیں اس لئے پیرا zoa کے اندر جو بھی organism زمزیں ان کو simple multicellular کہتے ہیں اور دوسری بات ان کے اندر یہ ہے کہ یہ evolved from protozoa ان کے بارے میں believe یہ کیا جاتا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ یہ protozoa سے نکلے ہیں اب دیکھیں یہاں پر یہ multicellular ہیں simple ہیں یا complex ہیں جو بھی ہیں multicellular ہیں اور اس پیرا zoa کے اندر phylum پوریفرا کے جتنے بھی جہندار ہوتے ہیں جتنے بھی انیمالز ہیں وہ سارے کے سارے آتے ہیں پیرا zoa میں phylum پوریفرا invertebrates کا ایک phylum تھا اس کے سارے organism آتے ہیں پیرا zoa میں اور اس کے بعد تیسرا نمبر ہے میٹا zoa کا تیسرا نمبر میٹا zoa تو میٹا کا مطلب ہے behind میٹا کا مطلب behind مطلب پیچھے کہ proto zoa اور پیرا zoa ان دونوں کے بعد جو نیکس لیول آتا ہے organization کا اس کو نام دیتے ہیں میٹا zoa کا اب میٹا zoa کے اندر کون سے organism ہوتے ہیں true multicellular یہاں پر ہم نے کہا simple multicellular اور یہاں والے organism ہوتے true multicellular true multicellular کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جسٹ ایک collection آف cells نہیں ہوتا یہاں پر cells ایک organize طریقے میں ہوتے ہیں اور organize طریقہ کون سا ہے کہ cells organize ہوتے ہیں tissues میں پھر tissues organize ہوتے ہیں organs میں اور پھر organs مل کر organs system بناتے ہیں تو اس لئے ان کو نام دیتے ہیں true multicellular کہ cells بھی زیادہ ہوتے ہیں اور cells کی صحیح organization بھی ہوتی ہے تو جتنے بھی true multicellular animals ہیں وہ سارے کے سارے آتے ہیں میٹا زوا میں اور اس کے اندر example کیا ہے لیکن فائلم پوریفرا کے بعد نیکسٹ فائلم ہے سیلنٹ ریٹا کا اور اس کے بعد لازٹ فائلم آتا ہے quardates کا تو سیلنٹ ریٹ سے لے کر quardates تک ان تمام فائلا کے اندر جتنے بھی animals ہیں وہ سارے کے سارے animals آتے ہیں میٹا زوا کے اندر کیونکہ وہ سارے true multicellular ہیں اس کے بعد نیکسٹ classification ہے animals کی on the basis of layers of cell کہ animals کی جو باڈی ہوتی ہے وہ cells کی مختلف layers سے بنی ہوتی ہے ان layers کی بنیاد پر بھی animals کی کچھ groups بنائے گئے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ layer formation کہاں پر ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہیں دیکھیں previous lecture میں ہم نے animals کی general characteristics کے اندر ایک بات کی تھی کہ animals develop ہوتے ہیں دو dissimilar hip light gamete سے وہ dissimilar hip light gamete آپ اسے مل کر zائی گوڈ بناتے ہیں پھر زائی گوڈ کے اندر مختلف قسم کے development ہوتی ہیں اور ان development سے آفسpring بنتا ہے تو اب وہاں پر جو early embryonic stages ہوتی ہیں زائی گوڈ کی development کی ان early developmental stages کے اندر ایک stage کو نام دیتے ہیں gestrulation کا اب gestrulation کہتے کسے ہیں دیکھیں gestrulation سے پہلے جو embryonic stage ہوتی ہے اس میں organism کی body ہوتی ہے one dimensional layer میں صرف ایک layer میں body arrange ہوتی ہے اور اس one dimensional layer کو نام دیتے ہیں بلیس طولہ کا اب آگے جب مزید development ہوتی ہے تو یہ بلیس طولہ جو ہے یہ ایک multi layered structure میں change ہو جاتی ہے تو بلیس طولہ کا multi layered structure یعنی gestrula میں change ہونے کا جو process ہے اس process کو نام دیتے ہیں لیئرز کی structure کو نام دیتے ہیں gestrula کا اب یہ تین لیئرز کون کون سے ہوتی ہیں ان میں ایک جو لیئرز سب سے باہر ہوتی ہے اس کو نام دیتے ہیں ایک پرو ڈرم اور دوسری لیئر ہے میزو ڈرم تیسری لیئر ہوتی ہے انڈو ڈرم اب ان لیئرز ہم پہلے بھی تھوڑا سا ڈسکس کر چکے ہیں کہ ڈیپلو بلاسٹک کے اندر جو لفظ ڈائی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دو تو ڈیپلو بلاسٹک کسے کہیں گے ایسے آرگینزم جن کے اندر بلیسٹولا ٹرانس فارم انٹو ٹو لیئرز جن کی بلیسٹولا آگے دو لیئرز بناتی ہیں ان آرگینزم کو نام دیتے ہیں ڈیپلو بلاسٹک اب یہ دو لیئرز کون سی ہوتی ہیں ان میں ایک کو نام دیتے ہیں ایکٹو ڈرم اور دوسرے کو نام دیتے ہیں اینڈو ڈرم مطلب یہ والی جو دو لیئرز ہیں یہ ایکٹو لیئرز کے درمیان میں ایک نان سیلولر پارٹ ہوتا ہے اس کو نام دیتے ہیں میزو گلویا کا ان دو لیئرز کے درمیان میں ایک نان سیلولر پارٹ ہوتا ہے اس کو میزو گلویا کہتے ہیں اب ان ڈائپلو بلو سٹک آرگینزم جو ہیں ان کی کچھ اور کریکٹریسٹکس ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ ان میں نٹ ویل ڈیولپٹ آرگین سسٹمز نہیں ہوتے جو سسٹم یا بارڈی کے اندر جو کام کرنے کے ہوتے ہیں وہ کام تو ہوتے ہیں لیکن کسی منظم سسٹم ان کاموں کے لئے کوئی بنا ہوا نہیں ہوتا مثال کے طور پر ان کی بارڈی کے اندر کوئی خاص ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہوتا جس طرح میمل کی بارڈی میں ٹرانسپورٹ سسٹم ہے ان کی بارڈی میں کوئی خاص ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہوتا ان کی بارڈی کا جو نروس سسٹم ہے وہ صرف اور صرف نیورانز کا ایک نیٹورک ہوتا ہے کوئی کنٹرول یا سنٹرل پارٹ جس طرح برین اور سپینل کارڈ ہوتے ہیں وہ ان کے نروس سسٹم کے اندر نہیں ہوتے مطلب ان کا ٹرانسپورٹ سسٹم بھی نہیں ہوتا اور ان کا نروس سسٹم بھی نہیں ہوتا اس لئے ہم ان کی کریکٹریسٹک میں یہ کہہ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی بارڈی میں جو ان کی بارڈی کے اندر ایک سنٹرل نام دیتے ہیں سلنڈران کا یا اس کو نام دیتے ہیں گیسٹرو واسکولر کیوٹی کا گیسٹرو واسکولر کیوٹی کا اور ان کا جو انٹیریر انڈ ہوتا ہے ان کی بارڈی کا انٹیریر انڈ آگے والا انڈ وہاں پر ایک اوپننگ ہوتی ہے اس اوپننگ کو نام دیتے ہیں موت کا اس اوپننگ کو نام دیتے ہیں موت مو اب کوئی چیز کھانے کی ہو یا پینے کی ہو تو اسی اوپننگ سے وہ چیز ان کی بارڈی کے اندر انٹر ہوگی انٹر ہونے کے بعد دائجسٹ ہوگی دائجسٹ ہونے کے بعد جو دائجسٹڈ پارٹ ہے وہ بارڈی کے اندر کسی کام میں گروت میں یا انرجی کے لئے استعمال ہوگا اور جو انڈ ڈائجسٹڈ فوڈ ہوتا ہے انڈ ڈائجسٹڈ فوڈ پھر اسی موت کے ذریعے سے باہر نکل آتا ہے کیونکہ ان کے بارڈی کے اندر سسٹم نہیں ہوتے اور ایسا ڈائجسٹ سسٹم جس میں فوڈ کی انٹرنس اور مطلب فوڈ کی انجیشن اور فوڈ کی اجیشن دونوں ایک ہی راستے سے ہو اس ڈائجسٹ سسٹم کو نام دیتے ہیں سیک لائک ڈائجسٹ سسٹم تو جو ڈائپلو بلاسٹک آرگنیزم ہوتے ہیں ان کے بارڈی میں سیک لائک ڈائجسٹ سسٹم ہوتا ہے اس کے بلاسٹک کون سے ہوں گے ایسے آرگنیزم جن کی بارڈی میں بلاسٹولا تین لیئرز میں چینج ہو جاتی ہے یہاں پر بلاسٹولا چینج ہوتی تھی دو لیئرز میں اور یہاں پر گسٹ ٹولیشن کے دوران تین لیئرز بنے گی اور ان تین لیئرز میں ایک لیئرز کو نام دیں گے ایک ٹو ڈرم کا دوسرے کو میزو ڈرم اور تیسرے کو ان ڈرم اب یہاں پر جو تین لیئرز ہیں ایک ٹو ڈرم یہ ہم نے پہلے لکھا تھا ڈائی لیکن یہ ٹرپلو بلاسٹک میں بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ میزو ڈرم یہ ٹرپلو بلاسٹک میں بھی ہوتی ہے اور انڈو ڈرم یہ بھی ٹرپلو بلاسٹک کے اندر ہوتی مطلب ٹرپلو بلاسٹک آرگنائزیشن میں باڈی کے اندر یہ تین لیئرز بنتی ہیں ایکٹو ڈرم میزو ڈرم اور انڈو ڈرم اب جو ایک ایکٹو ڈرم یہ یہ کیا بناتی ہے ایکٹو ڈرم بناتی ہے سکن ایکٹو ڈرم سکن بناتی ہے اور ساتھ میں نروس سسٹم بناتی ہے اور اس کے بعد جو انڈو ڈرم ہے یہ بناتی ہیں ڈائجسٹو ٹریکٹ اور ڈائجسٹو سسٹم کے ساتھ جو گلینڈز اسوسییٹڈ ہوتے ہیں لیور درمیان والی سب سے باہر ایکٹو ڈرم سب سے اندر انڈو ڈرم اور ان دونوں کے درمیان میں میزو ڈرم میزو ڈرم سے دوسرے آرگنز بنتے ہیں مثال کے طور پر مسکولر سسٹم کے آرگنز ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ ایکس کریٹری سسٹم کے آرگنز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آرگنز بنے ہوئے ہوتے ہیں میزو ڈرم سے اور ایک لاسٹ بات ان کے اندر یہ ہے کہ ٹرپلو بلاسٹک آرگنزم کے اندر ویل ڈیولپٹ آرگنز سسٹم ہوتا ہے دیکھیں جس طرح یہاں پر ہم نے ایک ایک اگزمپل دی تھی سیک لائک دائجسٹو سسٹم کی تو یہاں پر ان میں سیک لائک دائجسٹو سسٹم نہیں ہوگا کہ فوڈ کی انٹرنس کے لئے الگ راستہ ہوگا پھر آگے دائجسٹ کرنے کے لئے الگ ایک کینل بنی ہوئی ہوگی جس کو الیمنٹری کینل کہتے ہیں یا کوئی ٹیوب بنا ہوا ہوگا اور انڈ سسٹم کا کہا تھا نہیں ہوتا ابھی ان کے اندر ویل ڈیول اپ ٹرانس پورٹ سسٹم بھی ہوگا یا یہاں پر ہم نے نروس سسٹم کا کہا تھا کہ اس میں کوئی سنٹرل پارٹ نہیں ہوتا یہاں پر نروس سسٹم میں سنٹرل پارٹ بھی ہوگا اور ساتھ میں سنٹرل پارٹ کے آگے تین اور ٹائپس ہیں ان ٹائپس کو ڈسکس کریں اور تب تک اللہ حافظ